تو اس وقت ازدان بھائی ہم آئے ہیں یہ باغ جو ہے فارم جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھا یہاں پہ سات باغ ہوا کرتے تھے یہ جو منجا دکھ رہا ہے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیڑ پہ جو ہوتے تھے وہ جو خجور کے پتوں سے بنا ہوتا تھا ماشاءاللہ یہ قرآن سنائیں گے ماشاءاللہ اسلام علیکم ایبیرون اسیز یزدان پہ فجر کی نماز ہو چکی ہے ماری اور ابھی زبیر ریاض بھائی آنے والے ہیں کے ساتھ ہاتھ جو ساری باتیں ہونے والی ہیں دین کی مدینہ کی اور وہ اپنے ایکسپیرنس شیئر کریں گے ہم بھی اپنے ایکسپیرنس شیئر کریں گے اور ہم بھی اپنے ایکسپیرنس شیئر کریں گے اور وہ آ چکے ہیں صرف یہ سبیر بھائی ماشاءاللہ کیسے گزری آپ کے رات بھائی ماشاءاللہ ہم کرتا ہوں خریہ سے گزری ہوگی ہم روڈ کے بیچ میں کھنے ہیں ایسے نہ ہو کہ ہم جنا تو بھٹی میں کھلتے ہیں ماشاءاللہ کیا خریہ سے پڑھ لیں ماشاءاللہ تو چلیں بھی ہم ناستے گارہ بھی کھتے ہیں ہم نے رات کو دوبارہ بھی ملنا ہے انشاءاللہ چلو بھائی انشاءاللہ 5 minutes later چلو جی زبیر بھائی کے ساتھ ہم روٹی شوٹی کھانے آئے ہیں ماشاءاللہ اب یہ جیسے کی ہم زبیر بھائی اسی ساتھ سے ہمیں کھانے کیلئے لکھے ہیں یہ مطلب ایک وی آئی پی نہیں ہے لیکن لوکل جو سبھوٹن لوکل تھانا اس پر میں آپ لکھایا ہے سارے آرہ بھی ملیں گے لوکل جو ابھی ناشتہ لینے آئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ مدینہ کے جو لوکل چیزیں کھائیں گے ہم لوکل چیزیں ریسٹورنٹ ہے جہاں پہ ابھی آج آئے ہیں ماشاءاللہ تو بیس چیز یہ ہے کہ یہاں پہ گندم کی روٹی ملتی ہے آٹی کی روٹی ماشاءاللہ میں نے زبیر بھائی کو بولا تھا میدہ سے زیادہ آٹا بیسٹ اپنے لئے ہیں تو اس حساب سے وہ یہاں پہ لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ آپ کو مدینہ کے جو جہاں لوکل لوکل پھاتے ہیں وہ آپ کو ملے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ رچ وہ بھی سارا عرب کا ہے پاکستانی کا رچ صرف ایک وجہ سے ملے گا وہ ہے چائے ان کی کیونکہ جس طرح ہمارے ہاں درود کی چائے بنتی ہے نا پاکستان میں ہر لگا وہ سعودی عرب میں بہت کم بنتی ہے لیکن یہ جو یمن کے رچ صرف ہاں ان میں وہ والی چائے ملتی ہے ماشاءاللہ اس میں ملتی جوتے بھی آپ کو بھی ٹیسٹ کرانی ہے ہم نے یہاں پہ بیسکلی پراتھے بنا رہے ہیں گندم کی آٹے کے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیز کے ساتھ ویچ پش کے ساتھ اور انڈوں کے ساتھ ہم نے بہت سے چیزیں مکس ہے تو میں نے دو تین ساتھ چیزیں آڈل کیے ہیں تو آپ کو ٹرائے کراتے ہیں دن میں آپ کو کیسا ریکشن آتے ہیں انشاءاللہ یہ یہ یمنی رسٹورنٹ ہے اور ماشاءاللہ تبارک اللہ دیکھیں جبردست آٹا ہے یہ ان کا یہ آٹا بھی مجھے تھوڑا الگ لگ رہے ہیں بہت کیا زبردست کام چڑھ رہا ہے بھائی اور یہ انڈا لگاتے ہیں روٹی کے اوپر کرسپی روٹی ہوتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھئے یہ کیا ہے بھائے یہ ہوتی ہے فول 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 یہ مطلب جس طرح ہمارے ہاتھ دال وغیرہ نہیں ہوتی ویسے ہی ایک قسم کی غزہ ہے اور یہ اہلِ مصر نے اللہ عز و جل سے خصوصی منگوائی تھی وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا قرآن شریف میں ذکر آتے ہیں تو یہ وہ والی غزہ ہے اور عرب اس کو بہت خوشی سکھاتے ہیں اور یہ مطلب دال ڈال ٹائپ ہی سمجھے آپ مطلب لذیذ لگ رہی ہے بھوک لگ رہی ہے مجھے دیکھتے ہیں اور یہ کیا ہے بھائے یہ بھی گندم کی روٹی ہے گندم کی ایسی روٹی ماشاءاللہ یہ تو پہلی بار دیکھئے اس کو بولتے ہیں اشحب اور ساتھ بھی یہ چٹنی ماشاءاللہ تو یہ گندم کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں گندم کی روٹی کے ساتھ ماشاءاللہ چلیے دیکھتے ہیں آپ کے ریاکشن کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ تو روٹی بھی زبردست لگ رہی ہے مجھے اس وقت الحمدللہ ہمارے پہلا ناشتے میں فول آ چکے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ازدان بھائی کیسے نوالہ پہلا نوالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پہلا یا سلام دیسی کی ہے نا جو اس میں ماشاءاللہ یہ نوالہ آگے یہ دیکھیں گا آپ زبیر بھائی اچھا منہ مجھے بہت اچھا مجھے زبیر بھائی نے اس طرح سے انہوں نے ایک ایسا ریسٹرنٹ چھونا میرے حساب سے میں نے کہا کہ کچھ لوکل ہو باقی جو چیزیں مطلب آپ کا ذہن کتا زبردست ہے کہ مجھے ویجیٹیرین پرسند ہے تو اس حساب سے آپ نے لوکل عربیوں والا ویجیٹیرین فوڈ چوز کیا ابھی اور بھی کھانا آ رہا ہے چلیے ختم کرتے ہیں اس کا فی ملتے ہیں کہ آپ مجھے ممبئی کی لینگویج سکھا رہے تھے آپ ممبئی کی لینگویج سیکھو گے ماشاءاللہ ایک نمبر تو کیسا تھا یہ یہ تو ایک نمبر ماشاءاللہ یہاں پر آپ کے لئے پراتھا بھی منگا لیا ہے گندم کا اچھا یہ پراتھا بھی ہے وہ بھی اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں اسی کے ساتھ کھانا کے لئے اگر یہ روٹی پسند نہیں آئی تو وہ پراتھے کے ساتھ آئے بہت زبردست ہے دونوں بھی یہ والی میں نے چائے کل پی تھی یم نی چھائے یم نی چھائے اس کو ادھانی بولتے ہیں ادھانی چھائے رائٹ رائٹ وہ مسجد نبوی کے بیسمنٹ میں نیچے جا کے ہے ایک ہوتل اچھا ہے یہ یہاں کی سپیشل ہے کیا ہے یہ یہ مطلب انڈا جو ہے پراتھے کے ساتھ ہی تاوے کے اوپر فرائی کرتے ہیں جو ہم دیکھ رہے تھے وہاں پر اندر جو اندر آپ دیکھ رہے تھے جی جی لیکن اس میں ایک جو ہے وہ فش تونہ کے ساتھ بھی مکس ہے فش تونہ اچھا اس میں نہیں یہ والا صرف انڈا ہے اور ساتھ میں چیز ہے اوکے آپ یہ ٹرائی کریں یہ انڈا اس میں مکس ہے ماشاءاللہ جیسے ہم وہاں پر دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ اور اس کے اندر چیز بھی دکھ رہا ہے چیز بھی ہے ایک نمبر ایک نمبر اب یہ بھی ٹرائے کریں ہے دو نمبر لیکن ایک نمبر لگے گا آپ کو انشاءاللہ نہیں سجھ میں زبرزز اور ڈش آئیے اب یہ ٹرائے کریں یہ with fish tuna ہے with fish tuna بسم اللہ fish tuna ایک نمبر یہ بھی ایک نمبر ہے وہ بھی ایک نمبر ہے اس میں وہ چیز کا جو ٹیسٹ آ رہا ہے وہ الحمدللہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ شکر ہے پسند آیا آپ کو بہت شکریہ مجھے دارتاک چہتہ آپ کو کھانا پسند آئے نہیں نہیں آپ کا بہت شکریہ ہمیں پہلی دیفہہ ملے ہیں تو آپ کی کنڈیشن سے یہ سونکے مجھے تھوڑا سا جو ہے ہو رہا تھا کہ آپ کو مندی کھلائیں کہ یہ کیا 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 کھلائیں زبرزز شکریہ چاہاللہ وہ بھی تھی سوڈی میں مدینہ مدینہ اور یہ خفیہ ڈیش ہے یہ induced لمّ Lady اس کو ابھی کھولنا بھی نہیں ہے کھولنا نہیں ہے نہیں، بعد ذائر Gool جناب جناب اس وقت جو ہے خفیہ ڈیش ہم کھول رہے ہیں اپنے حمدان بھائی کے لیے بسم اللہ اچھا پہلے آپ کی بیور کو دکھانی ہے جی 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 بالکل آپ نے بعد میں دیکھنا ہے آپ آنکھیں بند کرنا ہے بند کر لیتے ہیں میں پہلے آپ کی طرف سے اس کو اپن کرتا ہوں یہ ہے یہاں کی سویٹ اسے بولتے ہیں ماسو یہ دیکھیں اس کے اوپر جو ٹاپنگ ہوئی ہے بہت سی چیزوں کی چیز ہے کرن فلکس ہے اور ساتھ میں جو حبت سودا ہم بولتے ہیں اس کو آپ لوگ کلونجی بولتے ہیں کلونجی ہے ساتھ میں ملائی ہے گندم کی روٹی ہے شہد ہے اس کو آپ کھا کے آپ پھر گھوڑے کی طرح یہاں سے دھوڑیں گے ماشا اللہ یہ سر آپ جو ہے فل پروٹین والی چیز اللہ الرحمن الرحیم ماشا اللہ شہد اور اس کے ساتھ ایک اور چیز کا فلیور آرہا ہے مجھے سمن نہیں آرہا کیا ہوتا ہے وہ ملائی ہے اس میں ملائی اور پلس وہ خجور ہے خجور پیسی ہوئی ہے اس کہتا ہے خجور مطلب میں نے آپ کہا رہا ہے آج گھوڑے کی خوراک ہے مجھے اثر تک بھوک نہیں لگی آپ کو اور ویسے بھی گھوڑے پر میرے ایک ویڈیو آنے والی ہے میں کازکستان میں تھا تو وہاں پر میں نے گھوڑے کا گوشت کھایا اچھا ہاں میں نے دیکھا تو ہماری عوام فتوے دے رہی ہے کہ حرام ہے حلال ہے اس پر میں انشاءاللہ مزید ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ میں ٹرائے کروں جی جی بہت اجازت ہے بسم اللہ اس طرح کی جو اوپر ٹاپنگ ہوئی ہے اس طرح میں بھی ٹرائے کرنے لگا ہوں بسم اللہ آج سارا دن ہمیں کھانے کے ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد نہیں پڑے گی یہ یہ جو سارے پانچ چیزیں اس کے اندر مکس ہو گئی ہیں یہ دیکھیں الگ لیویل ماشاءاللہ مومبای کی لینگویج میں بولے تو ایک نمبر بولے تو میں وہی کہنے والا تھا وہاں پہ ایسے بولتے ہیں بولے تو بولے تو بولے تو ایک نمبر ماشاءاللہ یہ ٹپورینگو کی لینگویج نہیں ہے نہیں شور شور میرے بیور کہیں کہ تُو بڑے سنجیدہ بندی تھی یہ کیا کدھر پڑی ہو نہیں نہیں ایک نمبر is okay okay no problem کھانا ختم کرتے ہیں پھر ملتے ہیں yes چلیے کھانا کھا لیا ہم نے اور زبیر بھائی کے ساتھ ابھی ہم جا رہے ہیں ایک باگ جو کہ آپ کی ملکیت تھا ماشاءاللہ اچھا یہ مجھے کلی بولا میرے دوستوں نے بولے وہ باگ ضرور جانا جی تو ابھی بس ہم آگئے ہیں بغیر بولے آپ میں لے گیا ہوں آپ نے کھانا بھی ویسے ہی کھلایا جو چاہیے تھا ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا شکریہ شکریہ الحمدللہ تو اس وقت ازدان بھائی ہم آئے ہیں یہ باغ جو ہے فام جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھا یہاں پہ سات باغ ہوا کرتے تھے جو کہ سیدنا مخیریق رضی اللہ عنہ جن کا تعلق یہود سے تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیے تھے ماشاءاللہ تو آپ نے چھ باغ جو ہے سارے صحابہ میں تقسیم کر دیا تھے اور ایک باغ آپ نے رکھا تھا ام ابراہیم جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ جو کہ مصر سے آئی تھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ دیا تھا ٹھیک ہے وہ بھی ختم ہو چکے وہاں پہ آبادی ہو چکے لیکن یہ باغ موجود ہے اب اس کو ہم وزٹ کریں گے انشاءاللہ چلی ہے تو اس وقت آپ یعنی بلکل اس جگہ میں انٹر ہو رہے ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تھا یہ چیز ماشاءاللہ آجا شزاکاللہ آپ کو مدینہ کا جو پرانا کلچر ہے وہ بھی نظر آئے گا اور یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پہ کھجور بھی ملتے ہیں وہ شاپس ہوتی ہیں کھجور بھی ملتی ہے کھجور بھی ملتی ہے اچھا یہاں پہ شاپس والی وہی جگہ ہے میں نے دیکھا ہے وہ بہت سے ایسے بنے ہوئے ہیں وہ مدینہ کے ہی ہیں لیکن یہ مدینہ کے ہوتے ہوئے ساتھ میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تھا اس کا زیادہ ایک قسم کا ہے آپ انٹر ہوں گے آپ کو پرانا مدینہ کا محول نظر آئے گا جو چیزیں گاہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم گھر بنے ہوئے ہیں گھر تو یہاں پہ شاہد اس کے کوئی سیمپل بنے ہوئے ہو آپ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ میں نے دیکھا ہوا ہے ویڈیو میں آپ دیکھیں یہ سارا پرانا مدینہ کا محول ہوتا تھا یہ کس طرح خجور کے تنوں سے بناتے تھے اپنے لئے بیڈ وغیرہ بیٹھنے کے لئے خجور کے تنوں سے؟ خجور کے اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ شاکھیں شاکھوں سے بناتا تھا یہ سارا چیزیں یہ سارا چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سارا خجور کا بنا ہوا ہے خجور کے درختوں کا اور یہاں پر آپ دیکھیں مدینہ میں جیسے پہلے کام ہوتا تھا سلام علیکم یہاں کی جو لوکل بچوں کے لئے انہوں نے یادگاری رکھنے کے لئے گفٹ جیسے ہوتے ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں یہ جوتیں ہیں اور اس کو بولتے ہیں یہاں پر شرگی شرگی یہاں پر بڑوں کی بھی بڑے کوئی نہیں ہے یہ بڑوں کی ہے سائیڈ میں یہ بڑوں کی ہے یہ ایک مطلب ہے کہ یہاں کی کلچر ہے کلچر ہے جوتی آپ کی آسکتے ہیں اور یہ لوگ بہت پہنتے ہیں مزید نبو بیو میں نے بہت سارے لوگ کو یہ پہنے ہوئے دیکھا ہو رہا ہے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ پر اس وقت مسلمان نے بھی یہ پہنی ہوتا ہے یہاں ایک انگوٹھے والی یہاں پر یہ سارے دیکھیں کیا زبر دست کارے گری ہے یہ سب ہاتھ سے بنتا ہے یہ سارا جتنا بھی آپ کو کام نظر آ رہے ہیں سارا ہاتھ کا بنا ہوا یہ دیکھیں یہ جو گاؤں جو چودری ہوتا ہے اس کے لئے یہ چیئر بنائی جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بول رہے ہیں کہ یہ چیئر ہے یہ سردان کے لئے ہوتی ہے جو چودری ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ بولے ہیں کہ آپ بیٹھ جاؤ پانی پلایا جاتا تھا جو لوگوں کو پلایا جاتا تھا یہ پانی پیچھے اور سامنے مطلب جو انہوں نے کپ پکڑا ہے تو یہ یہاں پہ ایسے اور ادھر ایسے کر کے پانی اس میں ڈال سکتے تھے یہ پانی ڈال سکتے تھے آج کیوں کہ انہوں نے کچھ دیا تھا پیلانوں کا پانی ہے جزاکاللہ خیر جزاکاللہ خیر جزاکاللہ ایوم علیہ شبو شنگوٹا نصور رجاء ہدا تو وہ اسلام جدید تو ہی یہاں پر محافظ رکھ دیتے ہیں انا سمیتا سوچ ہیرند حجاز اوکی اوکی جیسے کہ ہمارے زبیر بھائی نے بھی بتایا کہ یہ جو آپ کو بیڈ دکھا رہا ہے یہ جو منجا دکھا رہا ہے ہمارے حضور پاک اسی منجے پر اسی بیڈ پر سوتے تھے وہ ایسے بیڈ پر جو خجور کے پتوں سے بنا ہوتا تھا ماشاءاللہ خیر ویلکم اہلن بھی ویلکم اہلن بھی ویلکم ہے اللہ پاک آپ کو ویلکم کرے ماشاءاللہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ مہمان آئے مہربان آئے یہاں پر انداز ہے ماشاءاللہ یہاں پر ہم نے بیٹھ کے بھائیوں نے دونوں نے فوٹو کیچ لیا جو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا اور ہم ویلکم ایکسائیٹ ہے بہت اچھا وہ جو آپ نے بتایا کہ رسول اللہ یہ اس طرح کی چار پائی ہوتی تھی یہاں پر وہ سوتے تھے اس طرح کی چار پائی ہوتے تھے اور وہ بھی خجور کے پتوں سے بنایا جاتی تھی پورا سیم ویسے ہی ہے ماشاءاللہ یہ سارا باغ کے اندر محول ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے چھوٹی سی ٹیبل ہے اور یہ چیر بھی بنی ہوئی ہے یہ ساری خجور کے تنوں سے بنی ہوئی ہے خجور کی لکڑی سے خجور کی لکڑی سے اور ہینڈ میڈ ہے ماشاءاللہ یہاں پر آپ دیکھیں کتنا باریکی سے کام ہوا ہے اس کے اگر آپ نقشے دیکھیں فرانٹ پر اوپر نیچے پیشے سے آپ دکھائیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بڑی تنسیق سے بنایا ہوئی ہے یہ سارا خجور کی لکڑی سے استعمال ہوئی ہے اور پرانے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھے خجور کی لکڑی سب سے زیادہ یہاں مدینہ میں ہوتی تھی اسی سے چیزیں بناتے تھے لیکن ڈیزائن ہو سکتا ہے کہ نیا ہو یہ عظیب نہیں کہ ڈیزائن اس زمانے میں سادہ لوگ تھے سادے ڈیزائن اور اوپر ایک پھٹا لگا دیا بیٹھنے کے لئے تاکہ وہ استعمال ہو اور اس طرح اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو پیور عرب کلچر جو ہے اگر اس طرح آپ دیکھیں تو آپ کو پیور عرب کلچر جو ہے وہ نظر آئے گا جس میں مجلس ہے جس میں مہمانوں کا استقبال ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ عرب بیٹھے بھی ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ اور یہ سامنے ان کے جس طرح گیٹھی ہوتی تھی جس میں وہ لوگ لوگ اپنی چائے بناتے ہیں کہوہ بناتے ہیں روٹی بناتے ہیں اس طرح جو ہے کھانا اسی کے اوپر بنتا تھا اور سردیوں میں یہ کام آتی تھی ہاتھ وغیرہ سینکھنے میں اس کو اٹھا کے وہاں مجلس کے سینٹر میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ازلی اس کو اپنے ہاتھ وغیرہ سینکھ سکیں اور یہ جو محول آپ دکھائیں یہ جو آپ محول ہے نا یہ ہوتا تھا خیمے کے باہر آؤٹسائیڈ میرے کا ارترالغازی کی یاد آگئی سردار کے جو خیمہ تھا اس کے سامنے ہوتا تھا یہ والا سیسٹر تو یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں آئیے اس طرف آپ کو دکھاتے ہیں اچھا ہم جو سنتے ہیں نا کہ بھئی صحابہ کی جھونپڑی تھی یہ تھا وہ کس قسم کی ہوتی تھی اچھا سوری ہم جو سنتے ہیں کہ بھئی صحابہ کے درخت تھے کھجور کے پتوں اور تنوں سے تو وہ اس طرح کی ہوتے تھے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اچھا صحابہ کے جو گھر ہوتے تھے ایک طرح سے جھونپڑی ہوتی تھی جھونپڑی جسے ہم کہتے ہیں یا بھی کھجور کا درخت تھا تو اس ٹائپ کے وہ درخت ہوا کرتا تھا لیکن اس کا دروازہ نہیں ہے لیکن اس کی دیواریں بھی کھجور کے اس سے اور چھاتوی کھجور کے تنوں سے یا پتوں سے تو وہ یہ والا مرڈل ہوا کرتا تھا اور اس سے بارش بارش آتی تھی بلکل بلکل بارش تو آتی تھی وہ واٹر پروف تو کچھ بھی نہیں تھا نہیں تھا اس ٹائم پہ نہیں تھا اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں دیسی مرگے مرگیاں بھی یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ ہرن وغیرہ بھی ہے یہ اگر آپ دیکھیں اچھا ہرن بھی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت تحترین زبردست وہ بکرہ ہے نہیں وہ اسی کا اہرن کا وہ ہے نر ہے مطلب میل اور فی میل آپ کو آکے مزید کلچر یہ خجور شاپ ہے یہ ہمارے حبیبی اللہ حبیبی یہ اجوہ ہے اچھا جی اور اجوہ اس ہی باقی ہے یہ میڈیم سو ریال ہے یہ بڑا ایک سو پچاس ریال اس ہی باقی ہے اور یہ برنی ہے اس کے بارے میں حدیث شریف میں کہ جس گھر میں یہ خجور ہوں اس گھر میں فاقہ نہیں ہوں گا یہ خجور ہے خیر تمور خمال برنی اور یہ امبر ہے امبر یہ صفاوی اس کا اصل نام ہے لیکن پاکستانی انڈین لوگ کلمی بولتے ہیں اور یہ ساری اجوہ ہی ہے یہ سکری خجور ہے جو کہ عرب میں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے مٹی خجور ہے یہ آپ ذرا ٹرائے کریں بسم اللہ بسم اللہ یہ دیکھیں کسیم کی ہے یہ کھاوے کے ساتھ آپ کو زیادہ کھجور ملے گی اور ٹیسٹ بھی ویسا یہ جوڑا مجدور یہ ربیا ہے یہ ساری کھجور ہے ماشااللہ آپ کو سارے نام بھی یاد ہیں بس زبیر بھائی کی نالیج ماشااللہ ماشااللہ کاش ہمیں بھی اتنی نالیج ہو بس ہم آپ سے سکھتے رہتے ہیں ماشااللہ یہ سارا آپ کو سارا گاؤں کا محول نظر آ رہا ہے اب آئیے مین چیز میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کوئیں کا پانی پیئیں اس کی وجہ یہ ہے اس کا پانی اسی زمین سے نکل رہا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ماشااللہ تو یہ مطلب وہاں سے آٹومیٹکلی بور لگایا ہوگا یا اللہ یا ازدان یا اللہ یا اللہ پانی آپ کو نہیں کھائے گا مجھے دیتے مجھے دیتے ماشااللہ ماشااللہ پہلے میں تھوڑا سا ہم پیٹر پانی پیپی اسی لئے یہ زمین سے آ رہا ہے صحیح بات ہے بہت شکریہ آپ کا ماشااللہ تو یہ بھی مجلس ہے یہ مجلس ہے آج کل کی زمانے کی جس میں جو سردار بغیرہ ہوتے ہیں جو مہمان ہوتے ہیں پہ استقبال ہوتے ہیں بٹھاتے ہیں تو یہ اس طرح سارے بنی ہو گئی ہیں ماشااللہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی خجور کے لکڑی سے بنا ہوا ہے یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹلی خجور اور ہاتھ سے بنایا ہوا کام ہے فیکٹری کے کام نہیں ہے یہی پہ بناتے ہیں اور خجور کی جو تنیا ہوتی ہیں خجور کی پتے نہیں پتوں سے تو وہ بناتے ہیں آپ کی منجی لیکن یہ جو ہے اس کے ڈنڈوں سے بناتا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں یہ مخے لے گائی ہوئی ہیں انہوں نے اس کو اچھے سے اس کو سیٹل کیا ہوا اور اس طرف یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عرب کی جو مجلس ہوتی جس میں استقبال کرتے ہیں مہمانوں کا وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے ساری یہاں پہ بیٹھے بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے یہ انگیٹھی ہے انگاروں کے لئے گیٹھی گیٹھی بولتے ہیں اس کے اوپر چائے بغیرہ کہوہ بغیرہ سب کچھ اسی کے اوپر بنتا ہے ایک طرح کہ ان کا یہ بار بیکیو ہے بار بیکیو بھی ہے اور گرمائش اگر آپ دیکھیں بہت سے زوار اکرام بچوں کے ساتھ یہاں پہ انجوائی بھی کر رہے ہیں جی بالکل اور یہاں پہ آپ کو پانی جس طرح لگا ہوا ہے بہت خوبصورت ہے کیوں نے کلچر بنایا ہوئے تاکہ آپ مدینہ سٹی کے اندر رہ کر مدینہ کے گاؤں کا فیلنگ لے سکیں یہاں پہ یہاں پہ لوگ افتاری کرنے کے لئے بھی آتے ہوں یہاں پہ لوگ افتاری کرنے کے لئے بھی آتے ہوں تو آپ نے چند میری ویڈیو دیکھی ہوگی یہ سارا ماشاءاللہ یہاں پہ موحول ہے باغ کے اندر میں نے آپ کا وہ ویڈیو دیکھا تھا جس میں آپ چند میری ویڈیو دیکھا چند میری ویڈیو دیکھا ہم نے افتاری کرنے کے لئے بھائی بھائی کہ بھائی تیس دن تیس ڈیفرنٹ جگہ جگہ پہ افتاری افتاری ہے یا سلام یا سلام والیکم السلام رحمت اللہ مدینہ منورہ میں امام مسجد بھی ہیں ماشاءاللہ اور یہ تقریباً تقریباً مدینہ منورہ میں کافی عرصے سے ہیں بچپن سے ادھر ہی ہیں اب آپ کو ہم ڈریکٹ ادھر مل گئے ہیں یہ تو ہماری کچھ نصیب یہ ہے یہ کچھ نصیب یہ آپ کے اپڑتے ہیں میسیج کا جواب نہیں آئے تو خود ہمیں یہاں چل کے آگئے ہیں شکر اللہ شکریہ شکریہ ماشاءاللہ ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اے رسولِ امین خاتم المرسلی تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اے رسولِ امین خاتم المرسلی مصطفی مجتبہ تیری مدہ حسنہ دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں اے رسولِ امین خاتم المرسلی دستِ قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ او صاف سے خود سجایا تجھے اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین ڈھونڈتی ہے تجھے میری جانِ حسین تیرا سکھ کا رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا رب کیا عجم سب ہیں زیرِ نگین توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں جی بھائی آئیے آپ کو عربی کہوہ بسم اللہ یہ لے سرکار جزاکاللہ خیر ماشاءاللہ میں نے اس میں میٹھا نہیں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن ماشاءاللہ مختلف جائکہ بہت مختلف جائکہ میں نہیں پیتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے جب آپ سفر کرتے ہیں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے کیوں بھائیوں چلیں پھر میں بتا دوں اس کو بولتے ہیں مزرعت العالیہ اور یہاں پر انٹری جو ہے وہ فری ہے آپ بھی اپنے ویورس کے لئے انفرمیشن ہے کہ انٹری یہاں کی فری ہے آپ جب بھی آسکتے ہیں میں کسی کو بولے مزرعت العالیہ آپ اس کی گوگل میپ لوکیشن ڈال دینا ہے اس میں چلیں بھائی آپ بھی آئیں یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں بہت اچھا ٹائنگ بزرے گا انشاءاللہ اچھا ٹائنگ بھائی ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد النبوی صبح ہمارے بھائی صبح زبیر بھائی کے ساتھ ہم ناشتہ کرنے گئے اور ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو باغ دیکھا جس کی تعمیر انہوں نے کی تھی ماشاءاللہ اور ابھی میں جا کے اسر کی نماز مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور زبیر بھائی سے پھر سے ملاقات ہونے والی ہے تو چلیئے یہ ہیں ہمارے بھائی السلام علیکم کفل بھائی فرم پونے ماشاءاللہ وعلیکم السلام بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ ماشاءاللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک زہر عصر مغرب عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو کیونکہ صبح جو کے وقت قرآن کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا موقع ہوتا ہے اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تحجت کے نماز پڑھا کرو یہ شب خیزی تمہارے لئے ایک اضافی حمل ہے امید ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود پر فائز فرمائے شبہ ہے شب nomination ателей بدے موسیقی ازان ہو چکی ابھی 5 منٹس تو 10 منٹس کے بیچ میں جماعت ریڈی ہو جائے گی اثر کی اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد ہم جائیں گے روزہ رسول پہ وہاں پہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں گے اور پھر واپس آکے کام کریں گے اور شام میں ہمارے زبیر بھائی سے ملیں گے انشاءاللہ چلیے تقال العثار العظام به موسیقی ویغدو الهوى ككبش ذبیر بذکر الالہ تطیب الحیات تسر عسل رواج صابیح تسر اللہ اشهد ان محمد رسول حیاء الصلاة حیاء الفلاح موسیقی موسیقی یہاں پہ آئیم ماشااللہ موسیقی آپ کے ساتھ ہیں؟ موسیقی 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 مسٹر توصیف ہمیں گے نماز ہمیں گے کچھ دیر کے بعد زبیر بھائی ہمیں نماز کے بعد ماشاءاللہ اسلام علیکم ہم دنیا میں کمیرہ شاہی ہوں کوئی بات نہیں اور دوسرا آج میں شورٹ سلیو پہناؤں ہاں ہاں یہی دعا کرنا تھا نماز کے بعد یہ احضان میں اپنا میرے صاحب نے کیمیرہ نہ ہو جائے یہ دعا کر رہے تھے ہاں کھول لیا میں نے کیمیرہ ماشاءاللہ توصیف صاحب کا ایک اور شورو احمد پرفیومز ان کا آفیس ہے ماشاءاللہ ترکی مسٹر توصیف ملکم 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 چلیے جی یہ ہے مسٹر توصیف کو آفیس لائٹی لائٹ ہے ایسے لگ رہے جیسے سونے مدینہ منورہ مجید نبوی جو شوروم ہوتے ہیں جیسے لائٹس ہوتی جو میں نے کل بتایا نہیں ہمارے ملکم 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 اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو پس اگر وہ نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا زبیر بھائی کے ساتھ ہوں اور زبیر بھائی کے بارے میں ایک بہترین چیز پتا چلی ہے ہم ان کے ساتھ کار میں ہیں ماشاءاللہ جی اور وہ کراہت کر رہے تھے تو میں نے ان کو پوچھا کہ زبیر بھائی آپ اتنی بہترین کراہت کرتے ہیں تو پھر وہاں سے آگے بات آگے بڑی اور مجھے پتا چلا کہ وہ امامت بھی کرتے ہیں اور امامت کرتے تھے اور میں بیسیلی ٹیچر ہوں کسی کو نہیں پتا نہیں میں نے نبوی میں تقریباً آٹھ سال پڑھایا ہے مسجد نبوی میں نوٹ از امام از اٹیچر ماشاءاللہ اور ویسے مجھے تقریباً چودہ سے پندرہ سال ہو گئے ہیں مدینہ میں پڑھاتے ہوگا اور شاید میں ینگس ٹیچر تھا دو ہزار آٹھ یا نو میں جو مطلب ہے کہ جو مدینہ میں تھرڈ نمبر پہ آیا تھے اس وجہ سے پھر مجھے ڈریکٹ ٹیچر ہی لگا دیا گیا تھا اس عمر میں اکثر لوگوں کو نائب ٹیچر لگاتے تھے نائب مدرس جس کو بولتے تھے مطلب وہ ساتھ کے ساتھ اعظم متعامن لیکن الحمدللہ میں سب سے یار یہ میں نے اپنی جو ہے نا یہ ازدان صرف آپ کی محبت میں یہ باتیں بتا رہا ہوں نہیں تو میں نے اپنی نائب سٹوری میں بتانی تھی شکریہ بھائی زبیر بھائی ابھی تھوڑی سی قرات سنائیں گے ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحاء واللیل اذا سجا ما ودعك ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الأولا ولسوف يعطیك ربک فترضا الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ مارے زبیر بھائی کی جو قرارات ہے ماشاءاللہ ام ویری شور کہ بہت سارے لوگ کے دل کو چھوئی ہوگی مللہ میں تو ادھر کھو گیا تھا سچ میں ان کی قرارات سنتے سنتے اور ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ آئے ہیں ہمیں اس کی بہت خوشی ہے نزاکاللہ زبیر بھائی کے ساتھ تماث آرٹ پر آئے ہیں ماشاءاللہ اکھائیں گے آج آپ کی خواہش پر آپ نے کہا کہ آپ نے کسی ویڈیو میں میری دیکھا تھا جی کہ ہم یہ چیز کھا رہے ہیں آپ کو بہت اچھی لگی تو آپ کو کھلانے کے لئے لے گئے لیکن ہے چکر ماشاءاللہ اکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ نے کہا کہ میں ویڈیٹیریان ہوں تو پھر نہیں چلے گا انشاءاللہ لو جی کھانا آگیا ہمارا ماشاءاللہ چلیئے انا آگیا ہمارا ماشاءاللہ بسم اللہ پہلے ایک کو ہی اوپن کرتے ہیں جی ٹھیک ہے تاکہ دوسرا ٹھنڈا نہ ہو جائے بلکل اور اس میں سے ہم نے پورٹ نکال دے رہے ہیں تاکہ ہمارے کام آئے بسم اللہ اس کو ادھر رکھیں وہ سا جائے جتنے بھی میرے دوست لوگ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ گائز آؤ ادھر ند ڈیسمبر میں انشاءاللہ ساتھ میں زبیر بھائی کے ساتھ ہنگامے کریں گے انشاءاللہ وادی جن میں ان کو رات بزروائیں گے ماشاءاللہ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ تھوڑا ایڈجیسمنٹ ہو رہا ہے تھوڑا ماشاءاللہ ادھر سے کر رہے ہیں کہیں سے بھی بسم اللہ کر دو بیورز کو پہلے دکھا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام یا سلام ماشاءاللہ وہ مطلب لزیز لگ رہا ہے ماشاءاللہ جب آپ نے یہ بنایا تھا نا ویڈیو جی جی تو اس ٹائم پہ مجھے ماشاءاللہ اتنا ٹیسٹی لگا تھا نا جسین میں میں بھائی بین کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا اور یہ بہت ماشاءاللہ لزیز دیکھ رہا ہے پہلے کون کھائے گا بتائیے پہلے آپ پہلے ہم کھائیں گے پہلے بھائی ازان بھائی پہلے پہلے تو میں مسترڈ سوس کے ساتھ ہمارے جو فرائز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سوس لا جواب لا جواب یا سلام یا سلام کیا بھائی نہیں یا سلام ہی اچھا ہے یا سلام ایک نمبر آپ موبائی میں جا کے کر رہا ہے اچھا بھائی بسم اللہ اب یہ یہ دیکھو اس کے اندر جو چیز ہے نا ماشاءاللہ پکتے ویتھے یہ کونسا ہے دمسکس فن الدمشقی دمشقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ تبارک اللہ اس میں جو چکن ہے سوفٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوس ہے اس کے اندر الگ لے گا اور روٹی بھی بہت زبردست ہے ماشاءاللہ اور پریزنٹیشن دیکھو نا انڈ لیول ہے انڈ لیول زبردست جزاکاللہ خیر بھی آپ آپ کھائیں گے چھا بھی اس وقت جو ہے ہم نے کھانا ادھر کھول لیا ہے بسم اللہ کر کے اس کو جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں let's see کہ کیسا بنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہمارے زبیر بھائی کی باری سب سے پہلے جو ہے چپس ہی ہم ٹرائی کریں گے بسم اللہ ٹھوڑے ٹھنڈ ہو گئے ہیں اس ہی چل رہے ہیں موسم ٹھنڈ ہے مجھے کھانا گرم جیدہ پسند ہے ماشاءاللہ ذائقہ اچھا ہے اس خاص کر سوس کا جو ہے ماشاءاللہ کمال ہے بہت زبردست اب جو ہے اس کو سائٹ پہ کرنا پڑے گا یہ میں سائٹ پہ یہاں پہ کر لیتا ہوں ہاتھ سے ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ بھی اس طرح کچھ کھانے کا مزے ہوتا ہے جب آپ السو Eggs ڈپ کرتے ہیں یہ ڈپ کرتے ہیں دیکھر ہے یہ چیز ٹھوڑے ٹھوڑے ٹھوڑا ٹھوڑا ٹھmp ایک نمبر ایک نمبر بھائی بھائے 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 ان لیں ایک نمبر بھائی میرایا سلام ٹھوڑا ٹھا ٹھگ ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا چیز ڈالا ہوا ہے یہ نیچے بھی ایک تہہ لگائی ہے سوس کی اگر آپ یہاں سے دکھا سکے اور ساتھ میں یہ بگ دونس ہے بگ دونس دھنیا کی بہین ہے دھنیا کی بہین اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ سوس ڈالے ہوئے ہیں ان کی تھوڑی بہت سمیل رہتی ہے جو کہ سم ٹائم کئی لوگوں کو اچھی نہیں لگتی تو اس بگ دونس کی وجہ سے وہ سمیل جو ہے آپ کے اموں کی ختم ہو جاتی ہے اور ایک طرح ٹیسٹی بھی لگتا ہے تازہ چیز ہے یار کیا بات کرتے ہیں تو یہ آپ جو ہے ایک دوسرا یہاں پہ سوس ہے اس کا نام ہے میکسکن سوس ٹھیک ہے اور یہ اورنج کلر کا ہے تھوڑا اورنج کلر کا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ ٹرائے کریں جی بالکل پلیز آپ موبائل مجھے دے دیں میکسکن سوس کے ساتھ ٹرائے کریں مولاد وہ زیادہ لگا ہے آپ نے سوس اور زیادہ لگا ہے آپ کی جیسے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہم پرس ٹائم میں نے بینہ سوس کے کھایا تھا یمی یا سلام یا سلام یا سلام ماشااللہ ہے مزے کا بہت زبرد ہے یا سلام میکسکن سوس ختم مت کرنا تو پیر واپس جانا پڑے گا دوسرا لینے کے لئے تھوڑا بچائے میرے لئے بلکل انشاءاللہ بچائے تھوڑا تھوڑا کھائیں گے مزاق کھو ٹیسٹ بہت زبردست ہے ابھی پتہ چلے گا دیکھیں اس طرح اس طرح ڈبو ہوتے ہیں اس طرح ہاں آپ تو کناروں سے اس کو کناروں سے اس کو صرف دسیٹ رہے تھے اس طرح اندر سے اس کو جانا دبو کرنا چاہیے بسم اللہ ہمارے زبہر بھائی سے سیکھیں گے ہممممممممممممممممممممممممممممم ماشااللہ چھوڑا سا پیسی ہے لیکن میں کہتا ہوں کمال ہے ضائقہ اس کا جو آپ نے پہلے کھایا تھا اس سے بہتر ہے ماشاءاللہ آپ نے سونا تھا میں نے اسے کہا تھا کہ میکسیکن سوس ہمیں علیدہ چاہیے جی جی بالکل ماشاءاللہ تو اس وقت جو ہے باری ہے ہمارے دوسرے اس کی جو کہ میرا پسندیدہ ہے اچھا یہ آپ کی پسندیدہ ہے اس کو بولتے ہیں گرموشا موشا میانز کرسپی یہ جو ہے یہی میں نے دیکھا تھا یہ دیکھنے میں ہیتنا لذیذ لگا ہے اس کو میں نے کہا آخر میں کھولتے ہیں جی جی تاکہ جو ہے خیتام وہاں میسک کے انڈ جو ہے وہ ایک بہترین چیز سے ہو ماشاءاللہ تو بسم اللہ گرموشا یا اللہ یا یزدان یا اللہ بسم اللہ گرموشا کرسپی گرموشا میانز کرسپی اوکے گرموشا میانزی کرسپی ہوتا ہے اے دیکھئے ماشاءاللہ اس کے اوپر سیڈز تل تل بولتے ہیں تل تل بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چیز بھول گیا میں کیا؟ سوس میں چاہ رہا تھا کہ یہ بھولے تاکہ میرے لئے کچھ بچیں کیونکہ سوس آرریڈی ختم ہو رہی ہے اللہ نسی جی کوئی بات بسم اللہ چلو آپ کو سوس آبی نہیں ملے گی کوئی کوئی ایشو نہیں بسم اللہ کمال ہے اینڈل ہے گرموشا زیادہ پسند آیا ہے یا جو پہلے وہ تھا کھے کا یہ سب سے بیسٹ ہے یہ بیسٹ ہے یا سلام جو ساتھ میں فریمے سوس آتے ہیں اس کی طرح بھی جائیں گے اچھا یہ ہے ویسے اس میں تھوڑی سی نہیں بس وہ آپ کو پسند آیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی پسند جائیں قربان کر دوں آپ ماشاءاللہ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھائی شویرما ہے اس کے اوپر جو ہے اس کو بولتے ہیں دپ سر رمان یہ جو ٹاپنگ آپ دیکھ رہے ہیں جی لیکویڈ اس کو دپ سر رمان بولتے ہیں یہ اندر دیکھیں چکن ٹوٹلی چکن ہی ہے صرف فل چکن کی سٹفنگ ہے نا بسم اللہ اس کو بھائی آپ نے ایسے کرنا ہے اور پھر جو ہے ایسے کرنا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے سوس ایک دم صحیح طریقے سے ہمارے زبیر بھائی کھاتے ہیں یہ ہے سوس بسم اللہ ماشاءاللہ زبردست مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ وہ لوگ دیکھ کے پیل کر رہے ہیں اس کے بھی موں میں پانی آیا ہے ماشاءاللہ 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 آنا چاہیے بھائی دونوں طرف ماشاءاللہ آنا چاہیے دیکھو ادھر بھی دیکھ رہا ادھر بھی دیکھ رہا دونوں طرف آنا چاہیے انشاءاللہ ادھر ٹوٹ پڑتے ہیں بسم اللہ چلو بھائی بھائی تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ زبیر بھائی آپ کا آپ سے بہت کو سیکھنے مل آج اور بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اتنا دو دن دیئے جزاکاللہ خیر جزاکاللہ خیر بہت شکریہ انشاءاللہ سلام علیکم خیر سے جائیں خیر سے آئیں جزاکاللہ تو آپ سے دو دن کے بعد انشاءاللہ جی جی بالکل انشاءاللہ جزاکاللہ سلام علیکم سلام علیکم